اور پشاور کے ایک حلقے کی ایک مثال آپ کو ہم دیں اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا خیبر پختون خواہ کے بیشتر حلقوں میں جو پریلیمنری معلومات ہے اور جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے اس میں یہی کچھ ہوا ہے تو تیمور سلیم جگڑا صاحب آپ کو بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ کو آج دکھانا ہے وہ ایک حلقہ نہیں ہے وہ یہ ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو اکتیس فیصد ووٹ نہیں ملا اس سے کئی زیادہ ملا ہے وہ یہ ثبوت ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ جی خیبر پختون خواہ میں تو آپ ریزلٹ مانتے ہیں باقی باقی پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ داندلی ہوئی تو ذرا یہ دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو آگے دکھاتے جائیں گے اور وہ یہ بھی ثبوت ہے کہ یہ قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے جو ہمارے نو حلقے ہیں ان کا تو آپ کو پتہ ہے میرے خیال میں پشاور میں اور پختون خواہ میں ایک ایک بچے کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے لیکن چلے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہار گئے ہیں تو ہارنے والا تو ہمیشہ آواز اٹھاتا ہے مطلب کہ آپ کو بہت سی سیٹوں پر جتوایا گیا ہوگا چونکہ پشاور میں نو سیٹیں افیکٹ ہوئیں نہیں چونکہ ہم نے اس رات کو سب کچھ خود دیکھا چونکہ آپ میں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ اس رات تھے آپ کو پتہ ہے کہ ہر سیٹ پر کیا ہوا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے واقعی سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور وہ جھوٹ الیکشن کمیشن سے کابو نہیں ہو رہے ہیں ان کا خیال ہی نہیں ہوگا کہ جو عمران خان کی ٹیم ہے وہ اتنی ڈیٹیل سے دیکھ کے یہ ثابت کرے گی کہ اس الیکشن کمیشن کے ماتحت جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ اور سب سے بڑی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی ہے اور آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں اس کا جواب ضرور مانگا جائے گا جب بھٹو صاحب کا قتل کا کیس پینتالیس سال بعد کھول سکتا ہے تو یہاں پہ کوئی پینتالیس سال نہیں انتظار کرے گا یہ آپ ذرا دیکھ لیں ذرا پیچھے جائیں پلیز ان آٹھ ہلکوں کا آپ کو پتہ ہے پہلے تو اس بات کا ذرا جواب جو ہے وہ دیکھ دے لیں کہ پی ٹی آئی کو اکتیس فیصد ووٹ ملا تو یہ اکتیس فیصد جو ہے یہ اس کا ریپریزنٹیو نہیں ہے کہ لوگ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں نہ یہ کسی ادارے کے خلاف ووٹ ہے یہ میں مانتا ہوں یہ فوج ہماری ہے ہم فوج کو اون کرتے ہیں ہم اپنے اداروں کو اون کرتے ہیں لیکن میں نے پہلے بھی کہا ٹی وی پروگرامز نے بھی کہا پولٹیکل پریس کانفرنسز پولیٹیشنز کے ساتھ اچھی لگتی ہیں یہ ہیں ہمارے فارم پینٹالیس کے ووٹ اور ساتھ میں ہے فارم سینٹالیس کے ووٹ اگر آپ دیکھ لیں جن حلقوں پہ ہم میں ہروایا گیا یہ صرف پشاور کی مثال ہے کسی کا بھی ایکچول ووٹ بینک اتنا نہیں ہے جتنا فارم سینٹالیس میں ہے محمود جان صاحب کو ہروایا گیا ان کا چوبیس پرسنٹ نہیں ہے کتیس پرسنٹ تھا علی زمان یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کا گیارہ پرسنٹ دکھایا گیا ہے تریالیس پرسنٹ ہے چار گناہ زیادہ ہے اور باپ جانداد صاحب کا تیس پرسنٹ نہیں چوالیس پرسنٹ ہے ملک شہاب پی کے پچھتر بیٹھے ہیں ان کا تیس پرسنٹ نہیں پینتالیس پرسنٹ ہے آسم خان ہمارے ایکس میر ستائیس پرسنٹ نہیں پینتالیس پرسنٹ ہے میرا اٹھائیس پرسنٹ دکھایا گیا ہے تیرسٹ پرسنٹ ہے حمید الحق صاحب کا انیس پرسنٹ نہیں بیالیس پرسنٹ ہے کامران بنگش کا چوبیس پرسنٹ نہیں پچپن پرسنٹ ہے ڈائی گناہ کم ووٹ دکھایا گیا ہے ساجد نواز کا ستائیس نہیں چھالیس پرسنٹ ہے چلیں جی یہ تو ٹریبیونل فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے ہوا کیا ہے یہ بھی ذرا آپ کو یاد دیا نہیں کرا دیں آپ کو پتہ ہے کہ محمود جان صاحب کو کیسے ہر آیا گیا ان کے کچھ کچھ پولنگ سٹیشنز کے ووٹ تبدیل کیے گئے کرامت خان کے ساتھ کرامت خان کو پورے اینے میں اتنے ووٹ نہیں ملے جتنے ان کو ایک صوبائی حلقے میں ملے اینے میں ان کو ملتے ہیں چودہ آزار ووٹ اور صوبائی حلقے میں انہیں ساڑھے اٹھارہ آزار ووٹ ملے ہیں یہ لوگ پاگل تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کرامت خان ہمیں اتنا پسند ہے کہ ان کو صوبے میں ووٹ دیتے ہیں لیکن اینے میں ووٹ نہیں دیتے ہیں حالانکہ پیپلز پارٹی کی ہیں پیپلز پارٹی تو وفاقی پارٹی ہے ہر کسی کو پتہ ہے کہ وہ تو صوبے میں آئی نہیں سکتی علی زمان کے ساتھ تو کیا ہوا ہے سب سے سمپل اس آروں کو تو میں داد دیتا ہوں اس نے زیادہ ٹائم نہیں گزارا علی زمان کے ہر سٹیشن کے ووٹ عرباب وسیم کے پیچھے لکھے گئے ہیں عرباب وسیم کے ہر سٹیشن کے ووٹ علی زمان کے پیچھے لکھے گئے عرباب وسیم کے پانچ ہزار ووٹ علی زمان کے ہوئے علی زمان کے ایک ہیز ہزار ووٹ عرباب وسیم کے ہوئے ہیں عرباب جانداد اور ملک شہاب کے ساتھ کیا ہوا ہے ان کے اپوننٹ کے پینتیس پینتیس ہزار ووٹ زیادہ کر گیا اب اس میں مسئلہ کیا ہے کہ انہی پولنگ سٹیشنز پہ اینے میں تو ووٹ ٹرن آؤٹ تیس پرسنٹ ہے سوبے میں پچاس پرسنٹ سات پرسنٹ یہ قانونن ہو ہی نہیں سکتا یہ تو ایک گھنٹے کی ہیرنگ کی مار ہے ایسے پولنگ سٹیشن ہیں میں نے ارباب جانداد صاحب کے دیکھیں نو پولنگ سٹیشن پر سو پرسنٹ سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہے ایک سو ترپن پرسنٹ ٹرن آؤٹ ہے ملک شہاب صاحب کے آروں کو پتہ نہیں کیوں وہ بعد میں ناخوش ہو گئے فارم پینتالیس دکھاتے ہیں اور فارم سینتالیس اور انچاس دکھاتے ہیں کہ نوے آزار ووٹ پول ہوئے ہیں فارم چھہالیس نہیں بدلے فارم چھہالیس میں ووٹوں کی تعداد وہ ستابن آزار ہی ہے ففٹی سیون تھاؤزنڈ نوے مائنس ستابن تین تیس یہ تین تیس آزار کیا ہے اصلی اور نقلی فارم پینتالیس کا فرق جس سے ارباب عثمان کو جتوایا گیا ہے ایک ووٹ کا فرق بھی نہیں کیسے ہو سکتا ہے میرے حلقے میں میں آپ کو پتا ہے چھہاسٹ میں سے چونسٹھ پولنگ سٹیشن پہ ٹپیکس لگایا گیا اور میرے ووٹ جو ہے وہ تقسیم کیے گئے لیکن وہ انہوں نے پتہ نہیں کیوں وہ سارے جو ٹیمپرڈ فارم تھے سارے اپلوڈ کر دی اب اس کو ہٹا نہیں سکتے تو میری جو چوبیس ہزار ووٹ کی لیڈ تھی اس بندے کے اوپر وہ اس کو پندرہ سو ووٹ والے کو جتوا دیا گیا پھر آپ آئیں حمید الحق صاحب کے ووٹ بھی سواپ ہوئے ہیں کامران کے ساتھ کیا ہوا ہے نوے میں سے پچاس سٹیشن پہ ستاون سٹیشن پہ تارک اوان صاحب کے ووٹ کامران کو لکھے گئے ہیں کامران کے ووٹ تارک اوان کو لکھے گئے ہیں ثبوت سامنے لیکن جب میرے حلقے کے فارم فورٹی فائیو انہوں نے ٹیمپر چھاپے تو پھر ڈر گئے تو ان کے حلقوں پہ کیا کیا بلخصوص علی زمان کے کامران کے اور حلقوں پہ انہوں نے نئے فارم فورٹی فائیو چھاپے ہیں ثبوت تو تب بھی بہت ہے لیکن یہ کام کیا تو یہ جو سواپنگ ہوتی ہے ووٹس کی یہ کچھ آروز نے تو چھپائی کچھ نے نہیں چھپائی ہے تو آج ذرا دیکھتے ہیں یہ پی کے تریسی کو جو شہر کا علاقہ ہے آگے جائیں سرکاری ریزالٹ فارم فورٹی نائن ڈاؤنلوڈ کر دیں ایسی پی ویب سائٹ سے اٹھتیس ہزار ایک سو سترہ ووٹ آپ اس فارم میں دیکھ سکتے ہیں یہ سارے پریزنٹیشن بھی میں بیٹھ دوں گا مینہ خان افریدی ہمارے کابل نوجوان منسٹر اور آئی ایس ایف کے لیڈر اور تینتیس ہزار پانچ سو ووٹ سمر بلور کے یہ پریس کانفرنس ان دونوں کے بارے میں نہیں ہے یہ پریس کانفرنس ان کے بارے میں ہے جنہوں نے یہ رگنگ کیا فرق کتنا ہوا ساڑھے چار ہزار ریسپونسبل کون ہے اس رات کامران اور میں نے دیکھا تھا آر او سائبہ جو ہیں ایڈیشنل ایسسٹنٹ کمیشنر ہے مصبہ وحید پی ایم ایس سروس میں الزام نہیں لگا رہا میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا کہ الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ کیا ہے آگے جائیں آگے جائیں یہ سب سے بڑا حلکہ ہے پشاور کا سب سے زیادہ ووٹ ہے اس میں ایک سو اکتالیس پولنگ سٹیشن ہے سب کے فارم فارٹی فائیو بھی اپلوڈڈ ہیں اور ریزلٹ جو ٹیبیل ایٹ ہوتا ہے وہ فارم فارٹی ایٹ کے حساب پہ ہوتا ہے ایک ٹیبل ہوتا ہے اس میں یہ سارے فارمز ہوتے ہیں ایک سو اکتالیس میں سے پینسٹ پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ تبدیل کیے گئے ہیں ایک سو اکتالیس میں سے پینسٹ یعنی چھالیس فیصد پینسٹ پولنگ سٹیشنز میں سے ترپن پولنگ سٹیشن میں وہی ہوا ہے جو کامران کے ساتھ ہوا ہے جو علی زمان کے ساتھ ہوا ہے وہاں پہ ثبوت ہٹایا یا ہٹانے کی کوشش کی ریزلٹ سواپ کیا پی ٹی آئی کے ووٹ دوسرے نمبر کے کانڈیڈیٹ کو دیئے دوسرے نمبر کے ووٹ پہلے کانڈیڈیٹ کو دیئے یہ دعویٰ میں کر کیسے رہا ہوں یہ دعویٰ میں کر اس لیے رہا ہوں کہ آرو صاحبہ نے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ریکارڈ پہ اوریجنل فارم فورٹی فائیو ڈالے تبدیل نہیں کیے تو یہاں پہ دو فارم فورٹی فائیو نہیں ہے یہاں پہ ایک ہی فارم فورٹی فائیو ہے اور وہ فارم فورٹی فائیو وہ ریزلٹ نہیں بتا رہا جو آرو نے سائن کیا ہے جو ڈی آرو افاق وزیر نے اپروف کیا ہے فرق کتنا ہے سو ووٹ کا ہزار ووٹ کا دس ہزار ووٹ کا میرہ خان کے ووٹ بڑھتے ہیں اٹھتیس ہزار کے بجائے اٹھاون ہزار دو سو اسی اور سمر بلور کے ووٹ کم ہوتے ہیں تینتیس ہزار پانچ سو سے چودہ ہزار نو سو اکاون بڑی کلوز سیٹ تھی چار ہزار چھ سو سترہ کی لیڈ سے جیت دکھائی گئی تھی ایکچول لیڈ کتنی ہے الیکشن کمیشن کے اپلوڈڈ فارمز کے مطابق تریالیس ہزار تین سو اناتیس یہ ہے وہ اکتیس پرسنٹ پی ٹی آئے کے ووٹ کا جواب جہاں تین تین چار چار ہزار ووٹ سے جیت دکھائی گئی ہے وہاں چالیس پینٹالیس ہزار کی ایکچول لیڈ ہے سبوت الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ ہے اٹھتیس پرسنٹ ووٹ انسٹھ پرسنٹ ووٹ بن جاتا ہے مینا خان کو میں دوبارہ مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے میرے حیال میں اس حلقے کی تاریخ کی سب سے بڑی لیڈ لی ہے تو آپ کہیں گے کچھ دکھا دیں سبوت ایکچولی دکھا دیتے ہیں میں آپ کو دو تین مثالیں دکھاتا ہوں آگے جائیں یہ دیکھ لیں اور یہ میں نے ایک ایک پولنگ سٹیشن خود دیکھا ہے آج کر لڑا ٹائمز یادہ ہوتا ہے لیکن وہ نمبرز دیکھنے کی عادت ہے چار پانچ سال ایڈ ورڈز ہائی سکول کوہارٹی گیٹ اوفیشل ریزالٹ ویب سائٹ پہ اچھا یہ ذرا ان کو یہ فارمز دیں یہ آپ کے لیے آسانی کیوئی ہے تاکہ آپ دیکھیں یہ ہے فارم فورٹی ایٹ اور یہ ہے فارم فورٹی فائیو اور یہ صرف وہی فارم فورٹی فائیو ہیں جو ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے ان پولنگ سٹیشنز کے ہیں جن کا ریزالٹ یہاں تو تبدیل کیا گیا ہے لیکن یہاں آر او صاحبہ کی سائنز ہیں اپروول ہے اور وہ نہیں تبدیل گیا یہ آپ کو جو نظر آئے گا آپ دس کاپی سپرنٹ کیے ہیں کسی اور کو چاہیے ہم خرچہ برداشت کر دیتے ہیں آپ کو دے دیتے ہیں نمبر انگ چونکہ دونوں کی فرق ہے نمبر ون دیکھ لیں اور یہاں پہ نمبر ون دیکھ لیں آپ کو نظر آئے گا نمبر ون پہ سمر بلور کے ٹو ایٹی فائیو ووٹ اور مینہ خان کے کتنے ووٹ میری ذرا نظر جو ہے وہ یہ فیفٹی فور فیفٹی فور کوئی کامران یہ ذرا بتا دیں کہ یہ فارم میں کتنے ٹو ایٹی فائیو ہے سمر بلور فیفٹی فور اور مینہ خان ٹو ایٹی فائیو یعنی الٹا دیکھ لیں اگلی سلائٹ پہ دیکھ لیں یہاں پہ اور اگر کوئی نہیں مانتا ذرا الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے دکھا دیں یہ ایک آپ کو ویب سائٹ پہ لے جا کے اگر انٹرنیٹ چل رہا ہے ڈاؤنلوڈ کراتے ہیں الٹا میں نے پہلا پولنگ سٹیشن دیکھا ہے نے کہا یہ تو دو بار بھی ہو سکتی ہے تین بار بھی ہو سکتی ہے عرفان کہے گا پانچ بار بھی ہو سکتی ہے دس بار بھی ہو جائے گی بیس بار بھی ہو جائے گی تیس بار بھی ہو جائے گی پین سٹھ بار وہی غلطی دوبارہ دور آئی جا رہی ہے اچھا کسی تیسرے کے نہیں اتفاقن پی ٹی آئی کے اور دوسرے نمبر کے انہی کے ووٹ تبدیل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے آپ اس پہ چلے گئے وہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے انٹرنیٹ چلی میں آپ کو اگلا دکھا دیتا ہوں اسی پہ یہ مینوائل یہ وہی وہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں آئیں نمبر چار پہ یہ سارے جو سرکل کی ہیں نا اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں انٹرنیٹ بھی بڑا سلو چلتا ہے یہ بعد میں آپ دیکھیں چار نمبر ہے سائنٹ سپیریئر کالیج سائنٹ سپیریئر ڈگری کالیج پشاور فیمیل سمر بل اور یہ بھی جیتی ہے ایک سو سینتیس ووٹ مینا خان پچاس ووٹ یہ پیج کوئی صحافی بتا دے کیا لکھا آپ کو حیرت نہیں ہوگی سمر بل اور کہ یہاں پہ فارم فارٹی فائیو میں پچاس ہے مینا خان کے ایک سو سینتیس ہے وہی غلطی دوبارہ اگلے پہ آئیں نو نمبر پہ آئیں آٹھ نمبر پہ آئیں سوری سوری پانچ نمبر پہ آئیں یہ سرکڑ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول قائد آباد کالنی نمبر ون کاکشان یہ تو سمر بل اور بڑی لیڈ سے جیتی ہے فائیو فارٹی وان اور ون سیونٹی سکس مینا خان تین گناہ لیڈ یہ تو غلطی نہیں ہو سکتی نا کیونکہ یہ اتنی بڑی کون دیکھ سکتا ہے تو ذرا اس میں بھی تیسرا پیج کھولیں پانچوا کھولیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ یعنی الیکشن کمیشن مانتا ہے ہم جیسے شیطان بچے نہیں کہ ہمارے فارم فارٹی فائیو نہیں مانتا لیکن یہاں پہ وہ فارم فارٹی فائیو میں وہ پانچ سو اکٹالیس ووٹ تو مینا خان اور وہ ایک سو چھہتر سمر بلور پھر سے وہی غلطی تو چونکہ آج کل میں بجٹ نہیں بنا رہا تو میں نے کہا کہ یہ اس حلقے کا بجٹ بنا دیتے ہیں تو یہ آپ نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر دیا کہ ابھی انٹرنیٹ نہیں چلتے یہ دیکھیں یہ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ لیں یہ وہی حلقہ ہے پہلا والا کمپیر کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولنگ سٹیشن سکسٹی ایٹ جو فارم فارٹی ایٹ میں پہلا ہے ففٹی فور سمر بلور اور نیچے مینا خان کے کتنے ٹو ایٹی فائیو یعنی الیکشن سکندر سلطان راجہ صاحب پلیز ویک اپ یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے ہم نوت و شیطان بچے تھے یہ کیا ہے کل کوئی اور جو ہے وہ دیکھے گا آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہیڈ کرتے ہیں یا انجینئرنگ کمیشن آف پاکستان کو ہیڈ کرتے ہیں وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی ماں بات کر رہا ہے انجینئرنگ کی تو ہمیں ضرورت ہے میں بھی انجینئر ہوں تو واپس جائیں بس تقریباً ختم ہو گیا آپ کو آپ کی سہولت کے لیے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میڈیا کو اصلیت پتا ہے وہ لگائیں آخری بس ایک دو سلائیڈ ہیں اوہ دے لگو پوری لسٹ آپ کو دیوی ہے آپ دیکھنا چاہیں یہ جو پہلا کولم ہے یہ ہے فارم فورٹی ایٹ کی نمبریں یعنی اس میں آپ دیکھیں اور وہ سرکل کیے ہوئے ہیں اور جب آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے اور فارم فورٹی فائف کا فولڈر کھولیں گے تو فارم فورٹی فائف کی نمبریں وہ ہے یعنی سیریل نمبر وان فارم فورٹی فائف میں سیریل نمبر سکسٹی ایٹ ہے یہ آپ کی سہولت کے لیے ہے کیونکہ ارفان جیسے میرے دوست جو ہیں وہ ہر چیز کو رائٹلی بڑا سکیپٹکلی دیکھتے ہیں لیکن اگر کوئی اور بھی سہولت کے لیے بات ماننا چاہتا ہے تو جو اگلے سلائیڈ پہ اگلے دو سلائیڈ پہ جو ٹیبل ہیں فارم فورٹی فائف اور فارم فورٹی ایٹ کا ریزلٹ پولنگ سٹیشن کے ساتھ ان پینسٹ پولنگ سٹیشن کے جہاں پہ پاکستان کو جو ہے وہ آسٹریلیا کی جرسی پہنائی گئی ہے اور آسٹریلیا کو پاکستان کی جرسی پہنائی گئی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بابر آزم اور سٹیف سمیت میں سب کو فرق تو نظر آتا ہے اب سٹیف سمیت پاکستان کی کمیس پہن لے سب کو پتا ہے کہ وہ آسٹریلیا کا کھلا رہی ہے کاش کہ پاکستان اور آسٹریلیا کا مقابلہ ہوتا ہے یہاں تو پاکستان اور آئرلنڈ کا مقابلہ ہو رہا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہم آئرلینڈ سے بھی میچ نہیں جیتے ہیں اینڈ میں میں صرف چند سوالات کروں گا اور وہ سوالات یہی ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کے بھی کسی کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ شیئر اکتیس پرسنٹ ہے ویسے یہ اکتیس پرسنٹ پہ بھی میں آپ کو ایک دو باتیں بتاؤں پاکستان کی بہت سی حکومتیں بنی ہے جن کا اکتیس پرسنٹ سے کم شیئر ہے انیس سو نوے میں حکومت بنی ان فیکٹ آئی جی آئی کی بنی پی 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 کا ووٹ زیادہ تھا انیس سو تریانوے میں پی 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 کی حکومت بنی آئی جی آئی کا ووٹ زیادہ تھا دو ازار دو میں پی ایم ایل کیو کی حکومت بنی پی 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 کا ووٹ زیادہ تھا اور یہ جو اکتیس پرسنٹ بھی اگر مان لے نا یہ ساری رگنگ بھی مان لیں جو پاکستان کے عوام نہیں مانتے پی ٹی آئی کا ووٹ 31% ہے پی ایم ایل این کا ووٹ دوسری نمبر پہ 23% ہے یہ جو آٹھ پرسنٹیج پوائنٹس کا فرق ہے نا دو حکومتوں کے علاوہ انیس سو اٹھاسی نوے تریانوے دو ازار دو دو ازار آٹھ دو ازار اٹھارہ ان سب سے پی ٹی آئی کی لیڈ زیادہ ہے تو یہ جو عوام کی رائے اور ان میں ایک کلیکشن میں بھی کسی کی جبری گمشدگی نہیں ہوئی تھی کسی پارٹی کو جو ہے وہ سنی اتحاد کاؤنسل یا کوئی اور اتحاد کاؤنسل کے نیچے نہیں جانا ہزار سمبلز کے نیچے نہیں جانا پڑا تھا تب بھی عوام نے اتنی تکلیف کے باوجود ووٹ عمران خان کو دیا ہے اور یہ آپ کو یہ بھی دکھا دیا یہاں پہ اکتیس ہے وہاں اکتیس نہیں تھا ایس پرسنٹ نہیں پہنتالیس پرسنٹ ہے میرا اٹھائیس پرسنٹ دکھایا گیا ہے ترسٹھ پرسنٹ ہے حمید الحق صاحب کا انیس پرسنٹ نہیں بیالیس پرسنٹ ہے کامران بنگش کا چوبیس پرسنٹ نہیں پچپن پرسنٹ ہے ڈائی گنا کم ووٹ دکھایا گیا ہے ساجد نواز کا ستائیس نہیں چھہالیس پرسنٹ ہے چلیں جی یہ تو ٹریبیونل فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے ہوا کیا ہے یہ بھی ذرا آپ کو یاد دیا نہیں کرا دیں آپ کو پتا ہے کہ محمود جان صاحب کو کیسے ہرایا گیا ان کے کچھ کچھ پولنگ سٹیشنز کے ووٹ تبدیل کیے گئے کرامت خان کے ساتھ کرامت خان کو پورے اینے میں اتنے ووٹ نہیں ملے جتنے ان کو ایک صوبائی حلقے میں ملے اینے میں ان کو ملتے ہیں چودہ آزار ووٹ اور صوبائی حلقے میں انہیں سارے اٹھارہ آزار ووٹ ملے یہ لوگ پاگل تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کرامت خان ہمیں اتنا پسند ہے کہ ان کو صوبے میں ووٹ دیتے ہیں لیکن اینے میں ووٹ نہیں دیتے ہیں حالانکہ پیپلز پارٹی کے ہیں پیپلز پارٹی تو وفاقی پارٹی ہے ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ تو صوبے میں آئی نہیں سکتی ہے علی زمان کے ساتھ تو کیا ہوا ہے سب سے سمپل اس آروں کو تو میں داد دیتا ہوں اس نے زیادہ ٹائم نہیں گزارا علی زمان کے ہر سٹیشن کے ووٹ عرباب وسیم کے پیچھے لکھے گئے ہیں عرباب وسیم کے ہر سٹیشن کے ووٹ علی زمان کے پیچھے لکھے گئے ہیں عرباب وسیم کے پانچ ہزار ووٹ علی زمان کے ہوئے علی زمان کے ایکیس ہزار ووٹ عرباب وسیم کے ہوئے ہیں عرباب جانداد اور ملک شہاب کے ساتھ کیا ہوا ہے ان کے اپوننٹ کے پینٹیس پینٹیس ہزار ووٹ زیادہ کر گیا اب اس میں مسئلہ کیا ہے کہ انہی پولنگ سٹیشنز پہ این اے میں تو ووٹ ٹرن آؤٹ تیس پرسنٹ ہے یہ زمان کے ہوئے پچاس پرسنٹ ایک ہی سزار ووٹ یہ قانون ہوئی نہیں سکتا یہ تو ایک گھنٹے کی ہے ان کی مار ہے اور ملک شہاب ایسے پولنگ سٹیشن ہے میں نے ارباب جانداد صاحب کے دیکھیں پینٹیس پرسنٹ کے پینٹیس پرسنٹ سے زیادہ کر گیا اب اس میں مسئلہ کیا ہے ایک سو ٹرپل پرسنٹ ٹرن آؤٹ ہے این اے میں تو ووٹ ٹرن آؤٹ تیس پرسنٹ زمان میں ہوئے پچاس زمان سے ایک ہی سزار ووٹ یہ قانون ہوئی نہیں سکتا یہ تو ایک گھنٹی کے انتالی مار رہے ہیں ملک شہاب ایسے پولنگ سٹیشن ہے میں نے ارباب جانداد صاحب کے دیکھیں فارم چھہہہہہہہہہہہ سٹی Sharon پر میں چشکے یہ سزار ووٹ پرسنٹ سجد ہاہہہہہہہہ blowing چین سے اپرتا چاندار صاحب کے دیکھیں تکسیم کیے گئے